خدا اور محبت کے پارٹنم 33 کے ساتھ میں حاضر ہوں پلیز رسنرز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا مت بھولئے کام تو میں شروع کرتی ہوں گھر واپسی پہ ہم دونوں خاموش تھے آج سارا کو میری طرف سے اسی برہم کی ضرورت تھی جس جو اس راچر سے واپسی پر مجھے سارا کے جانب سے درکار تھا محبت اپنے اظہار کے پل جس قدر بے پاک ہوتی ہے وہ پل گزر جانے کے بعد اس سے کئی گناہ زیادہ شرمیلی ہو جاتی ہے سارا کا بھی اس وقت وہی حال تھا ہماری گاڑی لندن کی سنسان سڑکوں سے ہوتی ہوئی کامران کے فلات کی طرف جان بھر رہی تھی سارا کے گلے کا سکاف بار پار لہرا رہا تھا وہ کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی میں نے دانستہ طور پر اسے مخل ہونا پسند نہیں کیا کبھی کبھی ہمیں کسی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تنہائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے گاڑی کامران کے اپارٹمنٹ کے نیچے آ کر رکھ گئی سارا نے میری جانب دیکھا بغیر کچھ کہے دیکھا دیکھے بغیر کہا سارا نے میری جانب دیکھے بغیر کہا آج کی رات میری زندگی کی سب سے حسین رات تھی ہمات میں اس سے کبھی نہیں بھولوں گی میں گاڑی سے نیچے اتر آیا گھر پہنچ کر مجھے ایک فون ضرور کر دینا رات کافی دیر ہو چکی ہے اور شہر میں تمہارے مدہوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے سارا نے سر ہلا دیا پھر میں گاڑی دو قدم گاڑی سے دو قدم پیچھے ہٹا کہ وہ گاڑی آگے بھیڑا سکے سارا نے اپنے گلے سے لپٹا سکاف کھول کر کھولا اور گاڑی سے نیچے اتر کر اسے میرے گلے میں باند دیا یہ تمہارے ساتھ رہے گا جب ہمیشہ یہ تمہیں میری ہمیشہ یاد دلائے گا سارا گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس نے کار آگے بھڑا دی میں اسے گلی کے موڑ مڑتے وقت دیکھتا رہا تھنڈی یک طرفہ ہوایوں نے میرے وجود کو جنجنا دیا تھا اور میرے گلے بندے سارا کا سکاف پھڑ پھڑا رہا تھا جو صرف ایک سکاف ہی نہیں تھا یہ سارا کے وجود کی خوشبو بھی تھی میرے گلے سے سکاف کی صورت میں لپٹی ہوئی تھی اور آج ماحول پر دیرے دیرے چھا رہی تھی دور کسی گھرٹا گھر میں رات کے سناچے میں دو بجے کا اعلان ہوا میں شکستہ قدموں سے اپنے آپارٹمنٹ کی سیڑھیوں کی جانب بھڑ گیا اگلے بہت سے دن بہت ہنگامہ کے سرگ گزرے بہت کنٹرول کرنے کے باوجود چند سٹوڈنٹس نے اچانک یونیورسٹی بند کرنے کے گھرنے پر خوب ہنگامہ آرائی کی جلوز تو بقاعدہ سر آئیزی کو جوری کے خلاف نکالا گیا اخبارات نے واقعات کو بھڑا چھڑا کر پیش کیا اور یہودی کے زیرے اثر اخبارات نے تو سیاہ پروپگنڈا کی حد کر دید ان اخبارات نے میرے پروپٹرم پیپر کو یہودیوں کی مقدس طریق پر حملہ قرار دیا اور ان اخبارات کی حرزہ آرائیوں کی وجہ سے تشدد کے واقعات میں بھی رفتہ رفتہ اضافہ ہونے لگا پار کر اس دوران مجھ سے مسلسل رابطے میں رہا اور لگتار اپنے رضا کرانا پیشکش کے بارے میں میرا جواب جاننے کی کوشش کرتا رہا اس دن میں اور کامران شام کو اکٹھے ہی تھے جب اس کا اپارچمنٹ کے نمبر پر فون آیا پار کر میں لندن جھونے کے لیے تیار ہوں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں میرے چلے جانے سے شدد کی یہ لہر واقعی ہی تھم جائے گی مجھے پرا یقین ہے ان کی اصل دشمنی تم سے ہے یہ مزدور طبقہ ان کا کیا بکار سکتا پائے گا اور پھر میڈیا دنیا میں ان کا تاثب بھی ان واقعات سے بری طرح سے خراب ہو رہا ہے تمہارے چلے جانے کے بعد ان کے پاس کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی ٹھیک ہے سیر میں تین دن بعد کی پہلی فلائٹ سے لندن چھوڑ دوں گا آپ چاہیں اخبارات اور میڈیا کے ذریعے اس خبر کو ابھی سے شہر میں پھلا دیں اب ان کے ہاتھوں میں مزید بے گناہوں کو نقصان دیکھتا محسوس دیکھنا نہیں چاہتا دوسری چانب سے کچھ دیر خموشی چھائی رہی پھر بارکت کے گہرے سانس لینے کی آواز پری میں جانتا تھا تم یہی فیصلہ کرو گے میں نے صرف اپنے اسی یقین پر ابھی تک لندن پولس کو تمہارے خلاف کسی غلط الزام پر کوئی جھوٹی کروائی کرنے سے روک کر رکھا ہے حالانکہ مجھے اس کے لئے کچھ ایسے لوگوں کی بھی سننا پڑی ہے جن سے عام حالات میں میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تم واقعی بہادر لڑکے ہو یہ لوگ تمہیں تو یہاں سے نکلنے میں مجبور کرنے میں مقامیاب ہو جائیں گے لیکن جو نظریہ تم بیچ کی صورت میں ان کی نئی نسل کے دماغ میں بو رہے بو کر جا رہے ہو وہ اس نظریہ کو کبھی اپنی آنے والی نسلوں کے دماغ سے کبھی نہیں نکال پائیں گے پارکہ نے فون ہمیشہ خوش رہو پارکہ نے فون رکھ دیا کامران نے پریشانی سے میری طرف دیکھا تو کیا واقعی ہی تم نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے ابھی سارے راستے بن نہیں ہوئے میری میں نے شہر کے بہترین وکیلوں سے بات کی ہے میں ہم آخری وقت تک ان سے لڑیں گے میں نے کانونی لڑائی سے ہاتھ کب روکے ہیں یار وہ جنگ تو ہم یہاں میری غیر موجودگی میں بھی تم بہت اچھے طریقے سے لڑ سکتے ہو لیکن فیلحال میرا مقصد میرا منظر سے ہٹ جانا ہی بہتر ہے میری وجہ سے معصوم لوگ مشکل میں پڑ گئے ہیں میرا ان کا ہم مذہب ہی سب سے بڑا جرم بن گیا ہے کامران کا حصہ اپنی چکا بجا تھا پھر شام تک ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے میرے سبھی دوستوں کو میرے اس فیصلے کی خبر ہو گئی سب سے پہلے سارا ربیقہ پہنچیں ربیقہ نے تو آتے ہی ہاسمان سر پر اٹھا لیا یہ کیا بات ہوئی تم نے اپنے زور طور پر ہی یہ فیصلہ کیسے کر لیا ہم تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے اس روز ائرپورٹ جانے والے تمام راستوں کا گھراؤ کریں گے سڑکوں پہ لیٹ جائیں گے تم کوئی اچھی سی سڑک ساف سڑک دیکھ کر لیٹنا چار گھنٹے جو تم لگا کر اپنے میک اپ پہ لگاتی ہو وہ سب ضائع ہو جائے گا ربیقہ غصے میں بھی ہس پڑی لیکن دوارہ چلا کر بولی یہ مزاق کی بات نہیں ہے مسٹر میڈی تم پر ہمارا بھی کچھ حق ہے اور میں اسی حق کا سہارا لے کر کہتی ہوں کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے سہارا چپ چاپ کھڑی تھی جیسے اسے میرے فیصلے کی تفصیل معلوم تھی اس دن پاکہ سے ہوئی تمام گفتگو اور شہر کے واقعات پر اس کی نظر تھی حالات سے بھی واقف ظاہر تھا کہ اسے میرے فیصلے سے سب جانتے ہوئے بھی بے حد دھج کا پہنچا ہے ہم سب اس وقت کامران کے ریسٹوران کے باہر والے فرپات پر لگی میزوں پر ہی بکھرے ہوئے تھے کچھ ہی دیر میں جم ڈیابیٹ اور ٹینا وغیرہ بھی آ گئے میں نے ان سب کے جذبات کو بڑی مشکل سے تھنڈا کیا میں لندن چھوڑنے کی وجہ بتائی اور یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے واپس نہیں جا رہا ان سب سے رشتہ میرے خون میں شامل ہو چکا ہے اور اب چاہے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہوں میرا دل ان سب کے ساتھ ہی دھڑکے گا ربیقہ کی آنکھوں میں بار بار آنسو چھلکاتے تھے میں نے ماحول کو بدلنے کے لیے ربیقہ پر چھوٹ کی کہ کچھ لوگ دوستوں کو نمکین آنسوں کے گلاس پر ہی ٹرکھا دیتے ہیں ان سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے عزاز میں کوئی الودائی تقریب منعکت کر دیں ربیقہ بی کی آنکھوں سے مسکرا دی اس نے پوری گلاس اپنے گھر کھانے پر بلوا لیا ان کا دل رکھنے کے لیے میں نے وہی سے ان کے سامنے ہی فون پر اپنے وکھلا کو چند ہدایت دی کہ میرا کیس کس طرح سے عدالت میں پیش کرنا ہوگا سارا اس تمام دوران گمسمسی اور خاموش بیٹھی رہی جانے اس کے ذہن میں کیا کشمکش چل رہی تھی ربیقہ رات گئے وہ سب مجھ سے رخصت ہو گئے سارا بھی اپنی سفید بیٹل کی جانب بھڑ گئی میں آج کامران کے ساتھ آیا تھا اور اسی کے ساتھ واپسی کا رادہ تھا سارا کے قدموں کی ہچکچاہت واضح تھی کامران جو میرے ساتھ میز پر بیٹھا تھا اس نے خود ہی سارا کی مشکل آسان کر دی سارا سے چلا کر کہنے لگا مرس آئسک اگر آپ میرے حال پر رحم کریں اور میرے اس جس باتی دوست کو گھر چھوڑ دیں تو میں اپنا کچھ کام اپنا کچھ کام دھندا کر لوں اس کے باپ کے پاس ورثے میں دینے کے لیے بہت سی دولت ہے کیونکہ میرا باپ میرے لیے صرف دعائیں چھوڑ کر گیا ہے سارا کامران کی بات سن کر مسکراتی میرے لیے خوشی کی بات ہوگی کامران نے تھیرے سے میرے کان میں کہا جاؤ بیٹھے ہمات تم بھی کیا یاد کرو گے کیسے جانوں جگر قسم قسم کے دو سیفت واسطہ پڑا ہے حالانکہ میں جانتا ہوں وہ گاڑی کے قریب کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی میں نے تمہیں یہ چانس بخش دیا ہے جاؤ ایش کرو میں نے بھی اٹھتے ہوئے کامران کے کان میں ہلکی سی سرکوشی کی ویلی کے خواب میں چھیچڑے کامران کا موں بگڑ گیا اور میں آ کر سارا کی گاڑی میں بیٹھ گیا سارا میری اور کامران کی نوک جھوک دور سے دیکھ رہی تھی اس نے گاڑی آگے بھڑا دی تمہارا دوست کیا کہہ رہا تھا میڈی میں نے سارا کو کامران کی بات بتائی سارا سنکر مسکرہ دی تمہارا دوست واقعی دوستی کے قابل ہے میں واقعی اکیلے آتے ہوئے ہچکچا رہی تھی لیکن جانے کیوں تمہیں ساتھ چلنے کا بھی نہیں کہت پائی کامران نے میری مشکل حل کر دی تم نے بہت سے اچھے لوگ اپنے آس پاس کیسے جمع کر رکھے ہیں ہمیں تو ڈھوننے سے بھی نہیں ملتے میں سارا کا اشارہ سمجھ گیا جس کے گرد یہ سب لوگ جمع ہیں لیکن وہ تو خود تمہارے ساتھ ہے پھر یہ گلہ کیسا سارا بھی میرا جواب سن کر مسکر آ دی لیکن پھر اچانک اس کے چہرے پر اداسی کے کئی بادل چھا گئے تو تم جا رہے ہو ہم سب کو تنہا چھوڑ کر میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی تو ہوں ہاں لمحاں تمہاری دس طرف میں سارا چھپ رہی جیسے عام گہری سوچ اس کے اندر جنگ چھڑی ہو پھر اس نے ٹھہرے وے لہجے میں کہا میں بہت انہوں سے وہ وجہ چھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں جس نے بہت سے لوگوں کو تم سے خوبصتہ کر رکھا ہے لیکن ہر بات میری سوچ خالی واپس لوٹ آتی ہے خالی دیواروں سے ٹکرا کر پلٹ آتی ہے میں نے توریت اور انجیل میں بھی کافی سر کھپایا لیکن تمہارے پیغام تک نہیں پہنچ پائی وہ کیا بات ہے جو تمہیں سب میں ممتاز کرتی ہے خصوصی بناتی ہے وہ کیا بات ہے وہ کیا چیز ہے جو تمہیں اندر فخر اور غرور کا اس قدر مضبوط احساس دلاتی ہے کہ میرے پاپا جیسے مضبوط اور بڑے قد والے انسان بھی تمہارے آگے بونے نظر آتے ہیں ایسے سازشی بونے جو ایک دراس قد شہزادے کو سینکڑوں کی تعداد میں مل کر گہرانے کی اور اس کی مشکے کس نہیں کی فکر میں ہوں لیکن ہر بار موکی کھا رہے ہوں بولو تمہیں ایسا ایسا کیا ہے میری سچ کہوں مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے فخر کرنے کے لیے ہاں اگر میرا مذہب ان کی پریشانی کی وجہ ہے تو یہ مذہب تو ہم مذہبوں کا غرور ہے ہم نے تو آج تک اس مذہب کا ایک حق بھی ٹھیک سے ادا نہیں کیا سچ پوچھو تو میں اپنے مذہب کے نام پر ایک دھبا میرا کوئی بھی تو عمل اس سے مطابقت نہیں رکھتا اور ایک بات کہ تم خود جانتی ہو کہ میں امان کی وجہ سے ہمیشہ اس مذہب کو اپنا مخالف اپنا دشمن سمجھتا ہوں میں یہاں آنے تک سمجھتا رہا کہ اس مذہب نے ہی مولوی علیم کی صورت میں میری امان کو مجھ سے چھین لیا تھا یہ مذہب مجھے دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے میرا قد اتنا بڑھا دیتا ہے واقف نہیں تھا نہ ہی میرے دل میں کبھی کسی فلسطینی مسلمان کے لیے درد نہیں جاگا اور شاید ایسا میرے راستے میں کانٹو کانٹو جال بچھانے والوں بچھائے جاتے تو میں کبھی ٹام پیپر کی تحقیق میں نہ پڑتا میں بھی عام نوجوانوں کی طرح ایک عام سا واقعہ سمجھتا رہتا جس کے سچ یا جھوٹ کو جاننے کی کبھی گوارہ نہ کرتا مجھے اس راہ پر ڈالنے والے بھی اصل میں سر آئیزک ہی ہیں اس طرف میرے اندھر کو جذبہ قابل فخر قابل غرور ہے تو اسے جگانے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی کا ہے لیکن وہ مزید کس سچ سے خوب زدہ ہیں یہ تو میں بھی نہیں جانتا ابھی تک اسی پیغام کو میں بھی متلاشی ہوں کیا تم اس خوج میں میری مدد کروگے حماد میں غوظ سے سارا کی بات سن رہا تھا ایسی کیا بات ہو سکتی ہے ایسا ایسا کون سا بیغام ہو سکتا ہے اس وقت شام دھل رہی تھی ایک سورج کی الویدائی کے انجی انجی امارتوں کی چوٹیوں اور گمبتوں پر سنہری کلی پھیر کر واپس پلٹنے کی فکر میں تھی اچانک ایک انچے گمبت کو دیکھ کر میرے ذہن میں جھما کا سا ہوا ہم اس وقت سینٹر لندن کے علاقے سے گزر رہے تھے جہاں ایشیائی بشندوں کی تداد رہائش پہ ذہی تھی میں نے سارا کو گاڑی سڑکے کنارے میں لگانے کا کہا ہم دونوں گاڑی سے اتر آئے سامنے ہی وہ امارت موجود تھی جسم کے گمبت پر چمکتی سنہری دھوپ نے میرے دماغ کی کھڑکی بھی روشن کر دی تھی یہ سینٹر لندن کی سب سے بڑی مسجد تھی سارا نے حیرت سے میری طرف دیکھا شاید میں تمہیں اس پیغام کا حصہ اسی وقت پڑھ کر سنا سکوں لیکن اس کے لیے ہمیں اس امارت میں جانا ہوگا اور اس امارت میں داخلے کے کچھ عداب ہیں اگر تم میرے ساتھ ان عداب کو دھرا سکو تو سارا چپ چاپ پیچھے چل پڑی مسجد کے سہن میں ہی چھوٹے بڑے نرکے لگے ہوئے تھے سارا نے میری طرف دیکھ دیکھ کر پانی اپنے ہاتھوں پر اپنے چہرے پر کونیوں پر پانی بہایا اور وضو کر کے مسجد کے سہن ہی میں ایک جانب خاموشی سے بیٹھ گئی میں اندر سے قرآن اٹھا لیا شاید ہمارے مولوی صاحب نے جب میں تیرہ سال کا سال کی عمر پر مجھے ختم قرآن کی مبارک بات دی تھی اس کے بعد آج میں نے اس کتاب کو تھاما تھا ہاں البتہ مولوی علیم سنی کو درس سینے کے لیے ہمارے گھر آتے تھے تو اپنے مطلب کے لیے ان کے آس پاس بیٹھا رہتا اور یوں میرے کانوں میں ان کے مخصوص ہجے اور تلفز گونچتے رہتے میں نے سورہ رحمان کھولی سارا کو پڑھ پڑھ کر اس کا ترشمہ سنانے لگا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نحمتوں کو جھٹلا ہوگے میں پڑھتا گیا اور سارا غور سے سنتی رہی اور جب میری نظر اُتھی تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ دلوں پر لگا زنگ آنسووں کی صورت میں زارو کتار بے رہا تھا میں میں خود بھی اپنے آنسووں پر کابو نہ کر پایا ایک لمحے میں ہی جانے کھتنے چہرے میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے مولوی علیم ریلوے سٹیشن پر ملنے والے صوفی رحمت اللہ عبداللہ جانے کون کون اس دنیا میں اپنی آمد کا حق ادا کر رہے تھے اور میں تو اپنے جینے میں جینے کا ٹھیک سے شکر بھی ادا کر نہیں پا رہا تھا ہماری اس دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے اور ہم اپنی زندگی کن مشاغل میں بسر کرتے رہتے ہیں روز نیا دھبا روز ایک نیا دھبا اپنے پہلے ہی سے بے تہاشا داگدار دامن پر سجا لیتے ہیں پھر بھی کتنے بے خبر کتنے خوش رہتے ہیں واپسی پر سارا راستہ اس کی آنکھیں بھیگی رہی میں بھی خموش رہا رات نے جب سارا نے مجھے کامران کے فلاٹ پر ڈروپ کیا وہ بے انتہار ہونے کے بعد برسکون تھی میں نہیں جانتا تھا جانے کبھی کبھی الویدہ کہنا بھی مشکل ہوتا ہے اس کا اندازہ مجھے اس رات ہوا تھا سارا چلی گئی لیکن میں ساری رات بستر پر کروٹے بدلتا رہا عجیب سی پیچینی بھی میری رگو بے میں سمانے لگی تھی اگلی شام ربیقہ کی پاچھی پر اس کے گھر سب دوست مجھو تھے میری ساری کلاف مجھو تھی سوائے سارا کے ربیقہ نے ہر وہ جگہ جہاں سارا کے ہونے کا امکان ہو سکتا تھا وہاں رابطہ کیا سارا کا کچھ پتانات چل رہا تھا اس کے سارے نمبر عزمان لیے لیکن سب بے سود رہا ربیقہ نے کئی مرتبہ سارا کے گھر بھی فون کیا لیکن گھر پر کوئی تھا ہی نہیں پرانی نوکر نے جو ربیقہ کو اچھی طرح جانتا تھا صرف اتنا بتایا کہ سارا میجم کا رات سر آئیزک کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا پھر جان نہ جانے وہ کہاں چلے گئی نوکر نے یہ بھی بتایا کہ سارا کی ماما بھی اسی کی تلاش میں دن کو گھر سے نکل گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں لوٹی سارا سر آئیزک نے اس نے بتایا کہ وہ کل شام ہی سے اپنے دفتر چلے گئے ہیں اور اب بھی یونیورسٹی میں ہی موجود ہیں ربیقہ نے پریشانی سے یہ ساری اطلاعات مجھے پاتھی ہول میں ایک کونے میں لے جا کر بتائیں واقعی ہی بات تو بہت فکر مند فکر کرنے والی تھی میں بھی پریشان ہو گیا آخر اس طرح بینہ سب کچھ سب کو بتائے سارا کہاں جا سکتی تھی ہو سکتا ہے کچھ دیر میں یہاں ہی جائے میں اور ربیقہ اسی امید پر گھڑیاں گنتے رہے ہم دونوں ہی اس پارٹی کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے ربیقہ اس دعوت کی میں زبان تھی اور میں وہ تھا جس کے عزاز میں سب لوگ جمع تھے اب میرا من اس محفظ میں نہیں لگ رہا تھا میری ساری کلاس میرا حوصلہ بڑھانے کے لئے یہاں جمع ہوئی تھی دوسرے سمیسٹر کے بھی بہت سے لڑکے لڑکیاں ربیقہ شہرت دوستی یونیورسٹی کے کونیت کونیت تک پہنچی ہوئی تھی ہم دونوں درمیانی وقفوں میں بھی سارا کی تلاش نمبر گھوماتے رہے کامران جو ریسٹرون میں تھا اور بعد میں پارٹی میں ہمارے پاس آنے والا تھا اس سے بھی میں نے فون کر کے خصوصی طور پر تاقید کر دی تھی کہ وہ یہاں آنے کے طور پر سارا کے گھر ضرور جائے اس نے بھی یہاں بتایا آنے کے بعد بتایا کہ سارا کی خبر نہیں ہی ہیں آخر خدا خدا کر مہمانے کے کر رخصت ہوئے ہونے لگے سب ہی نے مجھے جاتے جاتے گلے لگا کر اپنی فوری اپنی پوری ہمایت کا اور سہارے کا پورا یقین دلایا جم ڈاویت ٹینہ جیسے رو ہی پڑے تھے کیسے عجیب رشتے تھے میں ان سب کا کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج وہ سب میرے سارے اپنے تھے میرے ساتھ توفان میں جم کر کھڑے تھے آندھیوں کا رکھ مورنے کا حق رکھتے تھے آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جنگ جذبے سے جیتی جا سکتی ہیں ایسے جان نسار ساتھی ہوں تو کسی کو کیا غم ہے